انٹرنیٹ پہ میرے علاوہ تین لوگ آپ کے ساتھ ٹھگی کرتے ہیں میری ٹھگی تو بڑی چھوڑی سی آپ اپنے رستے جا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کہانی سنیں گے اور پھر میں آپ کو کسی ایسے سوال یا وچار کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اور آپ کی آنترک شانتی کو تھوڑی دیر کے لیے بھنگ کرتا ہے پر جو تین مہا ٹھگ ہیں اس میں تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شکل اپنی باڈی اپنے سٹائل کے بلبوتے پہ آپ کو وشواس دلا لیتے ہیں کہ بھئی یہ کرین وہ جینز فلاں گیجٹی آپ کے اور آپ کی خوشیوں کے بیچ کا پل ہے یہ لوگ تھکتے ہیں آپ کا پیسہ نمبر دو پہ وہ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم یہاں جا رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں یہ گانا کھا رہے ہیں تم بھی جاؤ تم بھی کھانا کھاؤ تم بھی گانے گاؤ ہمارے پیچھے آ جاؤ ہم تو بھٹکے میں ہیں اور تم بھی بھٹک جاؤ یہ لوگ آپ کا تھکتے ہیں سمیں پر جو سب سے خطرناک تھک ہیں وہ وہ ہیں جو ایجوکیشن اور نولیج کے نام پہ آپ کو پروس رہے ہیں بس روچک جانکاری بھئی فلانا بم کیوں پھٹا فلانا وار کیوں ہوا فلانی کھاڑی گرم کیوں ہیں جو جانکاری نہ آپ کو کچھ ایسا سکھاتی ہے نہ سمجھاتی ہے نہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے جس سے آپ کا جیوان بہتر ہو جس سے آپ اپنے لکشیوں کی طرف اور اپنے سپنوں کی طرف اگرسر ہو بلکہ یہ آپ کی نولیج کی بھوک بھی مٹا دیتی ہے جیسے جنگ پھوٹ بینہ آپ کو کوئی نیوٹریشن دیا آپ کا پیٹ بھر دیتا ہے تو اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو فالو کرنے سے پہلے ایک بار ہی سوچ دیجئے کہ وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں اور آپ سے کیا تھگ رہے ہیں